اب میں اس سے آیت جو اگلی آیت ہے اس کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں دل ہے ایمان ہے تو توجہ سے سنیں وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اے ایمان والو جان لو جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے ان آیتوں کے حوالے سے دو تین باتیں پہلی بات تو یہ پوری کائنات کس نے بنائی ہے اللہ نہ اللہ جیسا کو یہ ہو سکتا ہے برابر ہونا یا بڑھنا تو سوچا بھی نہیں اس جیسا بھی کوئی ہو سکتا وہ معبود ہے تنہا یقتہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق لا الہ الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق معبود وردی اور ورشپ پوجہ کے لائق اللہ کے سوا کلمے میں کیا کہتے ہیں لا نہیں الہ کوئی معبود الہ مگر اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ساری تعریفیں اس کے لئے ساری عزتیں اس کے لئے وہ فرما رہا ہے اس پوری کائنات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جس کی بارگاہ کا عدب رب سکھا رہا ہے بات کرنی ہے میرے نبی سے کرو یہ نہیں فرمایا بے عدبی کا کلمہ نہیں کہنا بے عدبی کا کلمہ تو دور کی بات آواز بھی اونچی نہ ہو آواز بھی آج بھی مدینہ جاؤ تو مسجد نبوی میں آواز اونچی کرنے کی اجازت باتیں کرنا وہاں بیٹھ کے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں بسجد میں بیٹھے وہ حضور کے پاس آئے ہو وہ دیکھ بھی رہے ہیں وہ سن بھی رہے ہیں تائف کے کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے مسجد نبوی میں حضرت عمر نے ہلکہ سا ان کی طرف کوئی چیز پھینکی چپ الگ بلا کے پوچھا کون ہو کہاں سے آئے ہو اونچی اونچی باتیں کیوں کر رہے ہو انہوں نے کہا ہم تائف سے آئے ہیں فرمایا یہاں کے ہوتے تمہیں سزا دیتا دور سے آئے ہو تو بتا رہا ہوں یہاں اونچی بات نہیں کرنی آج بھی کیونکہ ایمان اور یقین ہے کہ نبی زندہ موجود وَعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے اچھی طرح جان لو تو ہم نے سیکھ لیا کہ کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اکیلے فرد ہیں وہ تنہا ہستی ہیں جس کا عدب خود رب سکھا رہا ہے آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے ادارہ بنا تنظیم یہ صاحب صدر ہیں یہ جنرل سیکٹری ہیں یہ فلانے سیکٹری ہیں یہ ملک بنا یہ کیبنٹ ہے یہ فلان وزیر ہوگا یہ ہوگا اس کے لیے پروٹوکال عداب کیا ہوں گے اس طرح اس کا طریقہ ہوگا اس سے ملنے کا یہ ہوگا اس کو بلانے کا یہ یہ خود بادشاہ بناتا ہے یا اس کے وزیر بناتے ہیں یہاں رب تعالیٰ اپنے حبیب کے عداب سکھا رہا ہے